دوائیوں کی دکان پر گئی بیٹے آپ کو کیا چاہیے تو وہ بڑے ہی بھولے پن سے بولی کہ مجھے ایک چمتکار چاہیے یہ سن کر کے دکاندار کو کچھ سمجھ نہیں آیا نہ ہی وہاں پر جو لوگ تھے ان کو کچھ سمجھ میں آیا اور سب اس کی طرف دیکھنے لگ گئے پھر دکاندار نے بولا بیٹے چمتکار تو یہاں پر نہیں ملتا ہے تو بچی کو لگا کہ وہ اس سے جھوٹ بول رہا ہے تو بچی نے کہا کہ میری گلک میں بہت پیسے ہیں آپ بتاؤ آپ کو کتنے پیسے چاہیے لیکن میں آج یہاں سے چمتکار لے کر کے ہی جاؤں گی تو وہیں کاؤنٹر پر ایک اور آدمی کھڑا تھا اس نے اس بچی سے پوچھا کہ بیٹے کیوں چاہیے تم کو چمتکار تب اس بچی نے اپنی کہانی بتائی کہ ابھی کچھ دن پہلے میرے بھائی کے سر میں بہت تیز درد ہوا تو میرے پاپا ممی اس کو ہسپٹر لے گئے اس کے بعد کئی دن تک میرا بھائی گھر نہیں آیا تو میں نے کئی بار اپنے پاپا سے پوچھا لیکن انہوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا انہوں نے بار بار یہی کہا کہ وہ آ جائے گا وہ کل آ جائے گا لیکن وہ آئی نہیں رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ممی رو رہی ہے اب پاپا ممی کو کہہ رہے تھے کہ اس کی دوائیوں کے لیے اور اس کے علاج کے لیے جتنے پیسے چاہیے اتنے میرے پاس میں نہیں ہے اب اس کو کوئی چمتکار ہی بچا سکتا ہے تب مجھے لگا کہ اگر میرے پاپا کے پاس میں اتنے پیسے نہیں بھی ہیں تو کیا ہوا میرے پاس میں تو ہے تو میں نے جتنے بھی پیسے جوڑ رکھے ہیں وہ سارے لے کر کے میں اس دوائی کے دوان پر آئی پھر اس آدمی نے اس بچی سے پوچھا کتنے پیسے ہیں تمہارے پاس میں یہ سنتے ہی اس بچی نے اپنی گلک اٹھائی زمین پر پھیکی اور توڑ دی اور پیسے گننے لگ گئی باقی سب لوگ کھڑے ہو کر کے اس کو دیکھ رہے تھے تھوڑے دیر بعد اس نے سارے پیسے اپنے ہاتھ میں اکھٹے کیے اور بولی میرے پاس میں پورے انیس روپے ہیں وہ جو آدمی وہاں پر کھڑا تھا وہ تھوڑا سا مسکر آیا اور بولا کہ ارے تمہارے پاس میں تو پورے پیسے ہیں اتنے کا ہی تو آتا ہے چمتکار یہ سن کر کے وہ بچی بہت خوش ہو گئی اور بولی کہ چلو میں آپ کو اپنے پاپا سے ملواتی ہوں بعد میں پتا لگا اس کے پاپا اس کی ممی چاروں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور بات کر رہے تھے تو اس کی ممی نے اس کے پاپا سے پوچھا کہ اب تو بتا دو یہ چمتکار آپ نے کیا کیسے تو انہوں نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا اور بولے یہ چمتکار میں نے نہیں اس نے کیا ہے تو یہاں پر ایک بہت بڑی بات ہے جو ہم اس چھوٹی سی بچی سے سیکھ سکتے ہیں کہ زندگی میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے اور ہم لوگ ہمت ہار جاتے ہیں تب ہمارے اندر ایک بچہ ہوتا ہے جو کوشش کرنے سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتا ہے وہ ہار ماننے کو تیار نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس کو ناشفت سمجھ نہیں آتا ہے وہ بچہ جس کے لئے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے کیونکہ وہ ہر حال میں کوشش کرتا ہی رہتا ہے